پرج کنٹرول وال اس گاڑی کے اس وال کا کام ہے کہ آپ کی گاڑی کے فیول ٹینک کے اندر جو ائر بنے گی اس کو کھینچے گا کھینچ کے یہ پائپ مینیفول کے ساتھ لگا اس گاڑی کے فیول انجیکٹر اپنے نہیں لگے یہ لگے ہیں تیرہ سو سی سی والے انجیکٹر تو اگر یہ گاڑی کا مکمل کام کر کے بھی مسئلہ علنا ہوا تو ہم اس گاڑی کے انجیکٹر چینج کریں گے سپارک پلگ سپارک پلگ یہ پیچھے سے بیک فائر ہو گئے ہیں آپ نے اپنی گاڑی کے سپارک پلگ لازمی چیک کرتے رہنا ہے پیچھے سے بیک فائر نہ ہوں کیوٹا فیلڈر اس گاڑی کی فیول مائلیج کا مسئلہ اور اس مسئلے کو عل کرنے کے لیے یہ مین پرابلم جو اس گاڑی کے اندر آتی ہے گاڑی کے اندر نوکنگ آ رہی ہے نوائز آ رہی ہے اوکین پلس بھی یوز کیا ہے برحال پھر بھی جو ہے اس کے اندر یہ نوائز ہتم نہیں ہو رہی تو آج اس کی نوائز ہتم کرنے کے لیے یہ بھائی آئے ہیں جی ہمارے پاس گاڑی کا کام کروانے کے لیے کس جگہ سے آئے ہیں جی ننکانہ صاحب سے آئے ہیں جی یہ گاڑی کا کام کروانے کے لیے ان کی گاڑی کا پرابلم تھا کہ یہ گاڑی نوکنگ کر رہی تھی نوائز ایک دے رہی تھی جو کہ برداشت نہیں تھا ہو رہا تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو بہتر کرنے کے لیے گاڑی کی تھرورٹل جو ہے تھرورٹل کو کلین کرنا ہے یہ آگے بھی انہوں نے کروائے ہیں کام لیکن ایسے کام جو ابھی تک اس گاڑی کے نہیں ہوئے تھے وہ کیا کیا کام ہے گاڑی کا مینیفول کافی آتک بلاؤک تھا یہ ابھی ہم نے کیا ہے صاف صاف کرنے کے بعد اس کی مکمل سرویس کرنے کے بعد اس کو جب لگائیں گے تو اس سے گاڑی کافی بہتر ہو جائے گی گاڑی کا ائر فلٹر ائر فلٹر کے اندر کافی زیادہ دسٹ ہے یہ چیک کریں جی آپ کی گاڑی کا ائر فلٹر جب ٹائم پہ صاف نہیں ہوگا تو انجن کی اندر کچھرا جانا شروع ہو جائے گا یہ ایک ایسا وال ہے پرج کنٹرول وال اس گاڑی کے اس وال کا کام ہے کہ آپ کی گاڑی کے فیول ٹینک کے اندر جو ائر بنے گی اس کو کھینچے گا پرج کنٹرول وال کو چیک کرتے رہنا چاہیے لازمی آگے چلیں گے تو سب سے بڑی بات جو میں نے اس گاڑی میں نوٹ کی اس گاڑی کے فیول انجیکٹر اپنے نہیں لگے یہ لگے ہیں تیرہ سو سی سی والے انجیکٹر تو اگر یہ گاڑی کا مکمل کام کر کے بھی مسئلہ علنا ہوا تو ہم اس گاڑی کے انجیکٹر چینج کریں گے انجیکٹر چینج کرنے سے گاڑی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اس سے پہلے ہم مکمل گاڑی کی جنرل ٹیننگ کریں گے کہ اگر انجیکٹر ڈالنے سے بچ جائیں ماس ائر فلو سنسر اس کی لوکیشن ہوگی گاڑی کے ائر کلینر کے اوپر اس طرح اگر آپ کی گاڑی کا ائر کلینر کے اوپر والا یہ سنسر جسے ماس ائر فلو سنسر کہتے ہیں خراب ہوگا تو آپ کی گاڑی کی چیک انجن لائٹ آئے گی آپ کی گاڑی کی فیول مائلہ بھی ڈاؤن ہوگی پک اچھی نہیں رہے گی تو یہ ساری چیزیں اچھی کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا لازمی ہوگا اس کے بعد گاڑی کے سپارک پلگ سپارک پلگ یہ پیچھے سے بیک فائر ہوگئے ہیں آپ نے اپنی گاڑی کے سپارک پلگ لازمی چیک کرتے رہنا ہے پچھے سے بیک فائر نہ ہوں آ جائیں گے آگے گاڑی کا ویوٹی آئے سنسر یہ ویوٹی آئے سنسر ہے جی یہ ویوٹی آئے سنسر کی لوکیشن ہے یہ اس جگہ پہ آپ نے اس سنسر کو لازمی صاف کرنا ہے یہ سنسر کا صاف ہونا لازمی ہے سپارک کوائل گاڑی کی دکھنے بھی ٹھیک ہیں اور ویسے بھی ٹھیک ہیں اگر آپ نے یہ گاڑی کے سارے کام کر لی ہیں تو آپ کی گاڑی کی مائلیج بھی کچھی ہوگی گاڑی کے کمپیوٹر کے گریپ بیٹھی گیا ہے یہ لازمی اتارنے ہیں یہ لگا ہوا ہے یہ سنسر آپ نے کھول کے صاف کرنا ہے اکسیجن سنسر کھولنا ہے سارے کام کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی گاڑی کے اندر مائلیج بھی کچھی ہو جائے گی سب سے آہر پہ بات جو کرنے جا رہا ہوں گاڑی کا فین آٹو ہونا چاہیے تھرمو سٹیڈ وال موجود ہونا چاہیے یہ سارے کام کریں گے انشاءاللہ پک مائلیج آپ جیسے ہوگی ہجرہ والا روڈ جناچوں کا افضل بات تو آج کی ویڈیو برانے کا مقصد تھا کہ گاڑی کی اندر نوائز کیسے ختم کی جائے تو نوائز کو ختم کرنے کے لیے نوکنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑیں گے اور سب سے آہر پہ گاڑی کا کرنیٹک انویٹر صاحب کرنا پڑے گا دل شیب اٹو کےر ایف ایل ایکشن انکارس اللہ حافظ